مریم کو کرون روپے کی پاکستان کی عوام کے پیسوں سے سرجنیاں کروا کے آپ عوام کے پیس سامنے پیش کرتے ہیں شوپیس کے طور پر اور وہ مریم اس قدر گری ہوئی ہے کہ کبھی وہ فضل الرحمان کے کاندے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کبھی اپنا سر رکھ دیتی ہے عمران خان کے اوپر جس طرح زمان پار کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی اور پھر ہمارے ساتھیوں کو اوپر جس طرح شیلنگ کی گئی اس طرح تو مقبوضہ کبھی کبھی نہیں ہوا تھا وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان عمران خان صاحب نے کل بڑی الارمنگ سیچویشن سے قوم کو اگاہ کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور سیم جس طریقے سے مرتضی بھٹوس کو مارا گیا تھا پولیس مقابلے میں اسی طریقے سے خان صاحب پر پولیس حملہ کر سکتی ہے اور یہ سارا پلان جو تھا وہ خان صاحب نے قوم کو مجودہ سیچویشن کے حوالے سے بتایا علامہ عبدالقائیوم زہیر صاحب ہمارے صاحب مجود ہیں علامہ صاحب یہ کیا سیچویشن بن گیا ہے خان صاحب کی جو جان کو خطر ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے قریب ہے یاروں کے روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا پاکستانی قوم نو اپریل سے لے کر آج تک آگے اپریل آنے لگا ہے جس طرح استراب میں تکلیف میں اور دکھ میں ہیں اور عمران خان نے جس طرح اپنے آپ کو ایک بہادر آدمی ثابت کیا ہے جس طرح پاکستانی قوم کو اس نے ایک رہنما کی جو کمی تھی جو ہمارے سامنے اس سے پہلے نواز شریف کی شکل میں کبھی آتے تھے کبھی زرداری کی شکل میں آتے تھے کبھی بینظیر کی شکل میں آتے تھے تو انہوں نے دکھلا دیا کہ یہ لیڈر نہیں تھے یہ تو بیسیکلی لوڈر تھے اور ان کو اٹھا کر لیڈر کی سیٹ پر بٹھا دیئے گیا لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ کے نظریات کا فالور ہوتا ہے ان کو لے کر آگے قوم بناتا ہے جس طرح محمد علی جنہ نے قوم بنائی تھی تو عمران خان نے وہ قوم بنائی اب یہ جو شکار کرنے والے شکاری ہیں یا اسی طرح جو بھیکاری ہیں اور پھر وہ لوگ جن کی دال روٹی یہ چلتی تھی کہ قوم کو ڈیوائیڈ کرو کبھی سندھی نعرہ لگا دو کبھی پنجابی کا نعرہ لگا دو کبھی مہاجر کا نعرہ لگا دو انہوں نے قوم کو بھنٹا ہوا تھا عمران خان نے ان کو ایک تسبیح کے اندر پرو دیا ہے آج عمران خان کے ساتھ پشتون بھی کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ سندھی بھی کھڑا ہے پنجابی بھی کھڑا ہے اور مہاجر بھی کھڑا ہے عمران خان اس وقت یکجہتی کا نام ہے عمران خان ایک اتحاد اور اتحاد پاکستان کا نام ہے لہذا وہ طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستانی قوم قوم نہ بنے وہ ایک انسانوں کا حجوم رہے انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ ہر طریقے سے ٹارچ کرنے کی کوشش کی ٹارچر کرنے کی کوشش کی کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی لیڈر کے اوپر اتنے مقدمات نہیں بنائے گئے جو عمران خان کے اوپر ایک سال میں بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب نے ہر عدالت کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے جب بھی ان کو بلائیا گیا ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں سر کے بل چل کے پہنچے ہیں عدلیہ کے اندر انہوں نے احترام دیا ہے سب سے پہلے وہ تحریک انصاف جس کا میں ایک ورکر ہوں مجھے اس بات پہ فقر ہے عالم دین ہونے کے ناتے سے کہ میں تحریک انصاف کا ایک ورکر ایک ساتھی ہوں کیونکہ انصاف ہوگا عدل ہوگا تو معاشرہ قائم ہوگا عدل ہوگا تو ترقی ہوگی جیسا کہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کار دیتا لیکن اسلام میں تو یہ ہے کہ کوئی عدل کوئی راستے میں رشتہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا تو عمران خان نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام قوم کو بھی سکھایا اور خود بھی کیا ہے لیکن عمران خان کی جرت اور بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکے عمران خان کے اوپر جس طرح زمان پار کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی اور پھر ہمارے ساتھیوں کو اوپر جس طرح شیلنگ کی گئی اس طرح تو مقبوضہ کبھی نہیں ہوا تھا پھر عمران خان صاحب جس طرح اسلام آباد کی طرف نکلے اور پوری دنیا نے میڈیا کی آنکھ نے دکھایا کہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے کتنے پلین تھے ان کو موٹروے جو ہے موٹروے کے اوپر روکا گیا وہاں پر ان کو ہٹ کیا گیا ان کی گاری کو ہٹ کیا گیا اور پھر ان کو ٹول پلازا اسلام آباد کے اوپر جس طرح روکا گیا اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے کیا گیا اور ان کو نہتہ کیا گیا تنہا کیا گیا اس کے بعد آگے مختلف تین جگہ پر ان کو بیریئر لگا کے روک کے ان کے ساتھیوں کو علیدہ کیا گیا اور پھر جس طرح وہ نامعلوم جو ہمیں معلوم ہیں ان لوگوں نے جس طرح ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور وہ سیولین بن کے آئے ہوئے تھے عمران خان کو پکڑنے کے لیے جس طرح ہماری پولیس نے عمران خان اور ہمارے ساتھیوں کے اوپر پتھراؤ کیا اس کی فوٹیج بھی آپ کے میڈیا کے اندر موجود ہیں اور پھر عمران خان کے اوپر جس طرح آسو گیس کی شیلنگ ہوئی اور زمان پارک کے اندر تو صرف شیلنگ ہی نہیں کی گئی وہاں پر تو گولیاں ربر کی چھوڑ اوریجنل گولیاں بھی چلائی گئی ہیں وہ فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو عمران خان ان کے دل کے اندر کھٹکتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو کیونکہ یہ پاکستانی قوم کو قوم نہیں بنا سکے ہمیشہ یہ پرچیوں کی سیاست کرتے ہیں میں آج ہی چودری نصار کا ایک پرانا کلپ سن رہا تھا کہ جب نو ستارے کی پارٹی بنی تھی اس وقت مولانا سمی الحق اس کا سربراہ صدر بننا تھا منت ترلا کر کے نواز شریف کو اس کا صدر بنایا گیا اور پھر نواز شریف اس وقت بے نظیر کے خلاف اور بلاول زرداری صاحب تمہارے اوپر یہ سوال ہے کہ تمہاری ماں کے خلاف نواز شریف نے اور اس کے ہواریوں نے کس طرح کے حملے کیے اس کی ذاتیات پر اور اس کی سیاست پر اس وقت کہا گیا کیا اس وقت دین میں یہ تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے اس وقت نواز شریف کمپین کر رہا تھا کہ بھائی عورت امامت نہیں کروا سکتی عورت جنادہ نہیں پڑھا سکتی عورت کی عادت نہیں کر سکتی آج اسی مریم کو کرون روپے کی پاکستان کی عوام کے پیسوں سے سرجنیاں کروا کے آپ عوام کے پیس سامنے پیش کرتے ہیں شوپیس کے طور پر اور وہ مریم اس قدر گری ہوئی ہے کہ کبھی وہ فضل الرحمان کے کاندے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کبھی اپنا سر رکھ دیتی ہے تو بھائی اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ آج پٹواری بھی ان کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے گجرانوالا گئی ہے مریم نواز سرجری کروا کے آنے کے بعد اور وہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ ہزار سے زیادہ بندہ نہیں تھا ورکر نہیں تھا حالانکہ جی وہ گجرانوالا تو قلعہ تھا نون لی کا عمران خان نے جب ان کو کلین سویپ کر دیا سترہ جولائی کو جس طرح عمران خان نے زمنی الیکشن کے اندر جس طرح سیٹیں جیتی ہیں ان کا جنازہ نکل چکا تھا یہ حواس باگتا ہو چکے ہیں اور ان کی آخری آخری ہتھ کنڈا یہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے جس طرح بینظیر کے وزیراعظم ہوتے ہوئے ان کے بھائی غلام مرتضی کو جو اس طرح راستے سے ہٹایا گیا پولیس کے ذریعے ان کو زرداری اور اس کے ساتھیوں نے قتل کروایا شویب سڈل کو جو ہے اس کے اندر استعمال کیا گیا اسی طرح آج جو ہے اس امپورٹڈ ڈولے کا اور اس کے ہینڈلرز کا یہ پلین ہے کہ نہ رہے سر اور نہ درد ہو نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بور رہا ہے اس کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں تم نے اس کے خلاف آڈیوز پیش کی تم نے اس کے خلاف پراپو گھنڈے کیے تم نے اسے داشتگردی کے پرچے کاٹ کے داشتگرد بنانا چاہا تم نے اس کی جماعت کو کہا داشتگرد ہے لیکن عمران خان کی قوم پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے وہ کہتے ہیں ہم جانے دیں گے خان تجھے بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے خان کو اوپر لائیں گے کیونکہ خان ہے جو پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا مقدمہ لڑتا ہے خان انٹرنیشنل لیڈر ہے اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے فار کو اس وقت سے وہ کھٹک رہا ہے جب اس نے یو این او کے اندر بات کی تھی میرے رسول کی آپ کے رسول کی کہ جب تم اس کی تکلیف کرتے ہو اس کی توہین کرتے ہو تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے اس نے اسلام کے اوپر بات کی کہ اسلام تو پیس ہے اور اسلام کے خلاف جو یورپ کے اندر ان کے نالج کی جو ہے وہ کمی ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کا شکار ہے کہ اسلام آئے گا تو ہمیں مار دے گا قتل کر دے گا عمران خان نے یو این او کو قائل کیا پوری دنیا کو قائل کیا اور اس کی بنیاد پر پندرہ مارچ کو جو ہے وہ اسلاموفوبیا ڈے منایا گیا ابھی رہتی دنیا تک یہ دن رہے گا تو لیڈر تو ایسا ہوتا ہے جو قوموں کی رائے بدل دیتا ہے جو قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے عمران خان سے ڈر ہے اس زرداریوں کو نواز شریف کے ہواریوں کو اور اس پورے نظام کو عمران خان تو نے یہ بات کہی ہے کہ دو میں سے ایک کی موت واقع ہونی ہے یا اس مجودہ نظام کی موت ہوگی یا پھر عمران خان کی عمران خان تجھے میری بھی زندگی لگ جائے میرے بچوں کی زندگی بھی عمران خان اللہ تجھے لگا دے تجھے اللہ تجھے حفاظت سے رکھے اور اس نظام کو یہ بدبودار نظام یہ گلہ سڑا نظام یہ قوم کا دشمن نظام اسے مرنا چاہیے اسے سڑنا چاہیے اسے گلنا چاہیے یہاں پر تبدیلی آنی چاہیے یہ جو ہمارے طاقتور ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اللہ دیکھ لیں وہ کس قدر فراہن بنا ہوا ہے اور وہ تو وہ جو جی ایش کیو میں بیٹھے ہیں چند لوگ پاک فوج میری ہے پاک فوج پاکستانیوں کی ہے پاک فوج عمران خان کی ہے لیکن وہ چند ڈیری ڈٹی ہیری جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا تم نے کاٹا لگایا ہے ریزر ہمارے پاس ہے ہم تمہارے کاٹے کو ریمیوف کریں گے الیکشن تو ہونے دو تمہارے ادھر آ ستمگر ہونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں تم مقابلہ کر کے دیکھ لو قوم نے فیصلہ کر لیا ہے جب بھی الیکشن ہوگا عمران خان ہی چوائیس ہے باقی سارے جو ہے وہ اس ملک کے اندر فیل ہو چکے ہیں پاکستانی قوم کو مسیحہ چاہیے اور وہ مسیحہ اللہ نے عمران خان کی شکل میں دیا ہے بہترین ہو گیا علامہ صاحب نے ماشاءاللہ پورے تفصیل کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں ایک بات کی بجن کیا کہیں گے کیوں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو ان کے نظریے کو ان کے ووٹر کو عمران خان کو اور اس عمران خان کو سب سے بڑی ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس قوم کے ایک 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 نوجوان ایک ایک طلب علم کو شعور دیا مجھ جیسا نوجوان جو کہ سمتہ نہیں تھا کہ سیاست کیا ہے آج مجھ جیسا نوجوان سیاست پر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے یہ اشرافیہ کو یہ ہینڈلرز کو ڈیٹی ہیریس کو یہی تکلیف ہے کہ عمران خان نے نیچے سے آواز لوگوں کو شروع کر دیا کہ لوگوں کو شعور دے دیا لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں ان کو یہ تکلیف دیتی ہے کہ ایک میڈل کلاس کا آدمی ہی کیوں لیڈ کر رہا ہے عمران خان نے اپنی جماعت میں میڈل کلاس کے آدمی کو کیوں ہی لیڈر بنایا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے آنکھ کھولی میں نے طلبہ سیاست دیکھی دی تو تب میں نے قبضہ کی سیاست دیکھی تھی تب میں نے بدماشی کی سیاست دیکھی تھی اور جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا تم کالی جا رہے ہیں تم سکول جا رہے ہیں تو کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی گروہ کا حصہ نہ پڑنا وہی عمران خان ہے جس نے انصاف سٹوڈنٹ فڈریشن کی دوزار ساتھ میں بنیاد رکھی وہی عمران خان ہے جسے یہ مریم نواز شیسٹر کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت کرتا ہے وہی عمران خان ہے جس نے اپنے نوجوان کو کہا تھا کہ میں نہ تمہیں اصلی کی اجازت دوں گا نہ پیسے کی اجازت دوں گا کہ تم نہ کہ ایک گروہ بنا کے تم اس قوم پہ مسلط ہو جاؤ تم نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کرو اس نے عمران خان نے کہا کہ میں ایم ایس ایف پی ایس ایف آج ان ہینڈلر سے حضم ہی نہیں ہو رہا کہ عمران خان نے میڈل کلاس سے لیڈر پیدا کر دیئے آج ہم وہ ہم وہ لوگ ہیں جو سیاست سے ڈرتے تھے آج ہم جگر جگرہ رکھ کے طاقت رکھ کے اس اشرافیہ کا مقابلہ کر رہے ہیں صرف عمران خان کا قصور اتنا ہے کہ اس نے قوم کو شور دے دیا اس نے نوجوان کو بولنا سکھا دیا اس نے بتا دیا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اس نے فرق حبیب کون تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے فرق حبیب کے نیچے کام کیا کوئی بندہ نہیں جانتا تھا مراد سعید کو کون جانتا تھا ایسے ایک زرتاج گل کو کون جانتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کے عمران خان نے سیاست سکھائی اور وہ سیاست کار رہے ہیں بھئی کیا سیاست کوئی خراب سیاست کار رہے ہیں آپ بتائیں آپ اینکر ہیں آپ مجود ہوتے ہیں پبلک میں آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے جو لیڈرز گراؤنڈ سے اٹھا کے اس نے سینٹ میں اسمبلی میں بٹھائیں ہیں کیا وہ قبضہ گروپ ہیں یا کیا انہوں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے بھئی اپنی شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ جیسے آپ چور لٹیرے ڈاکو حق رکھتے ہیں کہ اس قوم پہ مسلط ہو جائیں بھئی ہمارا بیاک ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارا رائٹ ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کی سمت جائے گا پاکستان رائٹ جائے گا وے جائے گا اب میرا خیال ہے کہ یہ قوم یہ نوجوان یہ طلبہ سمجھ چکے ہیں اس چیز کو پاور کر چکے ہیں کہ اب اس قوم پہ چور لٹیرے کرپٹ ڈاکو اور ان پر لوگ مسلط نہیں ہوں گے یہ گراؤنڈ میں سے لوگ نکلیں گے آپ کے اور ہم جیسے نوجوان طلبہ نکلیں گے جو اس قوم پہ حکمران نہیں کریں گے صرف یہی چیز ان کو کھائے جا رہی ہے یہی چیز کھائے جا رہی ہے کہ عمران خان نے ایک پودا لگایا تھا جو کہ پودا آج کراسی سے خیبر خیبر سے لاہور اور لاہور سے بلوچستان تک پھیل چکا ہے